اسلام علیکم دوستو میں ہوں ولی داتھان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انباکسنگ کرنے جارے ہیں پاکستان کی سب سے کم قیمت والی کم پرائس والی ہینڈز فری کی جو کہ باکس میں آتی ہے جی ہاں دوستو یہ ہینڈز فری آپ کو باکس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے سب سے کم قیمت میں پاکستان میں چیمپ کمپنی کی طرف سے یہ ائر فون ہے اس کو ہینڈز فری آپ کہتے ہیں ائر فون بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اسے اور اس کا جو مو� موڈل اس کے بھی کافی زیادہ پروڈکٹ جو ہیں پاکستان میں سیل ہوئے تھے تو دوستو یہ ہے ہینڈز فری ائر فون چیمپ کی جانب سے اور اس کا جو باکس ہے اگر باکس پر آپ یہاں پر نظر ڈالیں تو ایک کیمرے کی طرح بنا ہوا ہے یہاں کافی سلیک سا باکس اس کا بنا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل فون کا جو نچلا پورشن ہوتا ہے یہاں پر یہ چارجنگ کا جیک دیا ہے باقی یہاں پر سپیکر گریلز وغیرہ ہیں اور یہاں پر پاور ب بٹن دیا ہوا ہے تو بلکل موبائل فون کی طرح ایک باکس انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ چیمپ کے ائر فون کا موڈل ہے ایم فائف تھاؤزنڈ تو اس کے علاوہ اس کا جو پورا نقشہ ہے جو کچھا چھٹا جیسے کہتے ہیں وہ سارا یہاں پر ہے اس میں بتایا گیا کہ کیسی یہ ہینڈز فری جو ہے وہ بنی ہوئی اندر سے بلڈس کا کیس طرح ہے تو اس میں دو کلرز آتی ہیں ایک وائٹ ایک بلیک ہم جو بھی انباکسنگ کرنے جا رہی ہے وائٹ کلر میں اور یہ آپ کو سب سے کم قیبت میں پاکستان میں باکس میں ملنے والی ہینڈز فری ملتی ہے تو اس کو ہم انباکس کرتے ہیں یہاں پر تو یہ ڈبے کو ہی پھینک دیتے ہیں اور ساتھ یہاں پر یہ ایک سٹرپ آتی ہے ایک وائر آئی اس کو ہی پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو ابھی ہم انباکس کر رہے ہیں انباکس ہو چکی ہے تو کچھ اس طرح کی ہے اور باکس کے اوپر اس کے لکھا ہوئے 1.2 میٹر کی جو ہے اس کی لینڈ ہے اگر اس کی وائر کی کوالٹی کی بات کریں تو یہ ایک پلاسٹک وائر نہیں ہے ایک ربڑ کی وائر ہے اور ایک موٹی قسم کی وائر ہے جو آم آپ وائرز دیکھتے ہیں مارکٹ میں اس سے تھوڑی بہتر ہے جو آپ کو انپیک قسم کی ہینڈز فری ملتی ہے یہ پیکٹ والی ہے ڈبے والی ہے تھوڑی سی اس کی کوالٹی اچھی ہے یہاں پر اس کا یہ جوڑ بھی کافی اچھا ہے تقریباً دو مہینے چلنے والا ہے تو بھی ہونسٹ اتنا زیادہ بھی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے باقی کوئی پلی ڈیٹڈ اور پتہ نہیں کس طرح کی پلیٹس اس میں آتی ہیں یہ ایک سیمپل قسم کا جو ہے وہ سٹیل کا بنا ہوا اس کا جیک ہے اور یہاں پر جو ہے جناب یہاں پر یہ گنجل ہوئی ہوئی ہے تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو دوستو یہ ہے اس کے ایئر فونس جس کا بیٹ کافی اچھا ہے یہ کان میں آپ کے آرام سے ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں یہ کافی پتلے سے ہیں لیکن کان کے فل اندر نہیں جاتے باہر پہ کناروں پہ جو ہے آپ کے گریپ کر لیتے ہیں ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں اوپر یہ ریبٹ دیوئی آپ کو تو اگر اتنی سی پرائس میں ایک سو پچاس سے ڈھائی سو روپے تک میں جو ہے آپ کو اگر یہ ملتی ہے باکس میں تو یہ ورث ہٹ ہے اور زیادہ تر جو ہے اس کے جو موڈلز ہیں اس کے پچھلا موڈل چیمپ کا جو تھا وہ زیادہ بکتا تھا ابھی اس کی نئی اپڈیٹ ہے یہ نیا موڈل آیا ایم فائف تھاؤزنڈ تو اب یہ جو ہے مارکٹس میں بک رہا ہے تو دوستو یہ تھی اس کی انبوکسنگ اگر اس کے مائکرو فون کی بات کی جائے تو اس کا مائکرو فون بھی ایک ج جو بیسک انٹری لیول آپ لوگ بزار سے لیتے ہیں سو ڈیٹھ سو روپے کی ہینڈ فری وکس کے بغیر والی تو اس سے کافی بہتر اس کا جو ہے وہ مائکرو فون ہے اس کے علاوہ اس کے جو ساؤنڈ ہے وہ زیادہ لاؤٹ نہیں ہے تو اگر آپ لوگ کو زیادہ بیس والی ساؤنڈ چاہیے یا زیادہ لاؤٹ ساؤنڈ آپ لوگ کو چاہیے تو یہ آپ کو میں بلکل بھی جو ہے وہ پریفر نہیں کروں گا اگر آپ لوگ نے صرف بیسک یوز کے لیے جو ہے وہ لینی ہے تو آپ لوگ نے ایک ایک ا قسم کی ہینڈ فری ہو جو آپ لوگ کو باکس میں چاہیے تو تب ہی اس کو آپ لوگ جو ہے وہ پریفر کیجئے گا تو یہ ہوگی آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہم سے نیکس کیسے اچھی سی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ